نمستے کاشی وشنات مندر کو لے کر اور اس کے ساتھ میں دائر ہوئی سپریم کورٹ میں یاچی کا پلیسز آب ورشپ ایکٹ کے برود اس کو لے کر دو بڑے سماچار ہیں ایک تو آپ کو الہذیت کر دے گا اور دوسرے سے آپ چنتیت ہو جائیں گے الہذیت کرنے والا سماچار یہ ہے کہ کل نرنے آنے والا ہے جلا جج وارانسی کا اور جلا جج وارانسی اس بندو پر اپنا نرنے دیں گے کہ کیا جو شیولنگ اس تتھاکتت وضو خانے میں جو شیولنگ ملا تھا جس کو کی مسلم پکش یہ لگاتار دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ شیولنگ نہیں فوارہ ہے تو اس کی جانچ کرائی جانی آوشک ہے اور ویگیانی جانچ کرائی جانی آوشک ہے جس میں بہاں تھی بہاں تھی کے کوئی ویگیانک آئے گا اور جو بھی مجھے پتا چلا کہ کوٹ روم میں جو کچھ بھی ہوا جج صاحب کے کسی بھی پرشن کا اتر دے نہیں پائے ویسے تو کل کے لیے ہی نردارت تھا لیکن مسلم پکش آڑ گیا کی نہیں اس کو کچھ اور بھی کہنا ہے یہ لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ کارکرم آرمب ہوا ہے جب سے یہ ٹرائل آرمب ہوا ہے تب سے مسلم پکش کا ایک ہی کارکرم ہے اور وہ ہے کہ کسی طرح سے اس میٹر کو ڈیلے کرنا اس میں اڑنگے لگانا داؤن پیچ کرنا داؤن پیچ کون کرتا ہے اڑنگے کون لگاتا ہے دیری کون کرتا ہے آپ کو اچھی طرح سے جان کریے اور جب اس کے بعد پھر ان کی بات سن کے ایسا بتاتے ہیں کہ جج صاحب ہسے ان کی جو بچکانی دلیلوں پر ہیں اس کے بعد جو ان کے یاسین صاحب کوئی ہیں وہ آکے باہر پھر بیان دیتے ہیں کہ ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو اس دیش میں کچھ نہیں مل رہا ہے وہی وہی وکٹم کارڈ آپ جانتے ہیں وکٹم کارڈ تو ایک ایسا کارڈ ہے ایسا ڈیبیٹ کریڈٹ اور ایٹی ایم کارڈ ہے ان لوگوں کے پاس میں جس کو جب چاہے تب کھیل دیتے ہیں اور تو وہ اور جا ایک طرف تو کہیں گے اور کہیں گے کہ صاحب ہم نے آٹھ سو سال یہاں پر راج کیا ہے اور دوسری پر کہیں گے کہ صاحب ہم یہاں ستائے ہوئے ارے ستاتے تو تم تھے پتا نہیں کتنے لاکھوں یہاں مندر توڑ ڈالے تم نے ہمارے پاس تو ابھی پوری جو پرامانک لسٹ ہے وہ دو ہزار تک ہی پہنچی ہے چالیس ہزار کا تو ہمیں پتا ہے ویسے لیکن ان کے پرمان ابھی گھٹے ہو رہے تو عشور چاہے گا تو کل آپ کو ایک اچھا سماشار یہ سننے کو مل جائے گا دو بجے نردھارت ہے سمیں تو آپ کو یہ اچھا سماشار مل جائے گا سننے کو کہ شیولنگ ہے یا فوارہ ہے اس کی جانچ ہوگی اور ویعہ گیانک طریقوں سے جانچ ہوگی تو ایک تو یہ بات ہوئی لیکن دوسرا جو چنتت کرنے والا پرشنہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پلیسیز آو ورشیب ایکٹ کو چناؤتی دینے والی یا چکا لگی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اس پر کل سنوائی تھی اور کل سنوائی کے سمیں پہلے تو جیسا کہ ہم ادھکتر جانتے ہیں کہ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ کیندر سرکار جو ہے ایسے معاملوں میں بچنے کا پریاس کرتی وہ کسی بھی ہندو واسطہ سے جڑے ہوئے وشہ پر سٹینڈ نہیں لیتی بچنے کا پریاس کرتی اور کل بھی انہوں نے وہی کیا کہ جو اتر آنا تھا ان کی اور سے وہ نہیں آیا اور وہاں پر کھڑے ہو کر جو صلیتر جنرل ہیں بھارت کے تشار بیتا جی انہوں نے دو ہفتے کا سمیں اور مانگ لیا اب دو ہفتے کا سمیں اور مانگا تو اس میں یہ پرشن بھی کیا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ پرشن آ رہا ہے کہ کیا ایودھیا والے نرنے میں اس کے اوپر کوئی بات کہہ دی گئی تھی وہ انتم ہے کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں جو کچھ بھی ریمارکس آئے تھے وہ بینا کسی بحث کے ہیں اس لیے وہ تو عبیٹر ڈکٹا مانا جائے گا یعنی جس کو کہتے ہیں کہ پرکارانتر سے کہی ہوئی بات مانی جائے گی ساتھ میں سینئر ایڈوکیٹ راکیش دویدی جی نے یاچکہ کرتاؤں کی اور سے گیارہ پرشن بنا کر پستطت کی ان گیارہ پرشن کا جو اتر ہے اسی پر پورے کیس کا دارومدار رہے گا لیکن جو آشری کی بات گو ہی کہ یہ سبرمنیم سوامی جو ایک پیٹیشنر ہیں اس میں جو یاچکہ ان کی ایک لگی ہوئی ہے انہوں نے کل بیان یہ دیا کہ یدی اس پلیسز آف ورشپ ایکٹ میں جو ایک اگزیمشن دیا ہوا ہے اس کو بڑھا کر تین اگزیمشن کر دیا جائے یعنی اس میں کاشی اور مطورہ اور سمبلت کر دیا جائے تو اس کے بعد اور کسی کی آوشکتہ نہیں رہ جاتی ہے یعنی سبرمنیم سوامی جی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو قبل تین مندر چاہیے ہمیں باقی اور نہیں چاہیے سبرمنیم سوامی جی آپ کس دنیا میں جی رہے ہیں ایک تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ہندووں کا ٹھیکے دار ماننا بند کر دیجئے کیونکہ ہر بار آپ کھڑے ہوتے ہیں رام مندر کا بھی اپ کریڈٹ لینا چاہتے تھے ہمیں پتا ہے کہ آپ کی چیز کا کریڈٹ لینا جو آپ کی عادت بن گئی ہے مجھے اچھت نہیں لگتی تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیول تین اسطحان جو ہیں وہ سیویلائزیشنل ایمپورٹنٹ ہیں اور اس کے اترکت باقی ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہ گھور آپتی کی بات ہے کیول یہ ہے کہ جہاں جنم ہوا تھا وہی مہت پون ہے ایسا نہیں ہے ہمارے تو اتنے سارے sacred places ہیں یعنی پون بھومیاں ہیں اور ان پون بھومی میں اتنا ہی مہت رکھتی ہے جتنا رام جنم بھومی یا کرشن جنم بھومی رہتی رکھتی ہے یا ابھی مکتیشور کا اسطحان رکھتا ہے کو توڑ کے بنائے گیا وہ مہت پون نہیں ہے یہ بات جب اٹھی تھی 1990 میں تب اوسر تھا مسلم پکش کے پاس کہ وہ تین مندیروں پر سمجھوتا کر لیتا اس کے بعد سے document ہو چکے ہیں سیتا رام گویل جی نے 2000 document کر دی گئے ہیں ایک ایک اسطحان جو آکرانتاؤں نے آتنککاریوں نے ہم سے چھینہ ہے اس کے اوپر بربرتہ کر کے ان کو دھست کر کے ان کے اوپر اپنی عمارتیں بنائی ہے ان کو سب کو واپس لینا ہوگا کیونکہ آکرانتاؤں کے کوئی ادھکار نہیں ہوتے ادھکار جو ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں جو مول نواسی ہیں اور انگریزوں کی طرف سے یہ مول نواسی کا جو نیا نکال دیا گیا تھا نا کہ یہاں پر آر یہ تھے اور انار یہ تھے سارے کے سارے افسد ہو چکا ہے جو آر اکرمان سے دھانت ہیں وہ دھست ہو چکا ہے ہم سب جو یہاں کے مول نواسی ہیں ہمارے ادھکار جو ہیں وہ آکرانت وں کے ادھکار کے اوپر ہیں جو آکرانت چلے گئے جو اپنیویش وادی چلے گئے جنہوں نے اسلامی ایمپیریل 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 صفائی دیتے مجھے لگتا ہے کہ اس کو واپس لے لیں گے ایسا لگتا ہے کچھ اس طرح کے سنکیت مل رہے تھے کل لیکن اتینت خیت جنگ تھا سب ایمپیریل سوامی جی کا بیان ان کو ایسے واپس لے لینا چاہیئے ہم سواگت کریں گے اس کا جو ریلیجیس نیچر کو اسٹیبلش کرنے والی بات ہے وہ تو اپس سدھو ہو گیا کہ وہ تو ایویڈنس سے ہی ہو سکتا ہے کسی کے کہ دینے برسے کہ یہ ہمارے وقف میں درج ہے وہ نہیں جائے گا کیونکہ جو پرائر رائٹ ہے وہ مانے جائیں گے اس لیے ایک کسی کے ساتھ ہر ہر مہا دیل یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس کو لائک کریں اس میں کومنٹ کریں اور اس کو شیئر بھی کریں